بنگلہ دیش ورسے زمبابے کی میچ کے آپ کو ہائی لائٹ بتاتے ہیں اس سے پہلے اس چینل کو کر لیں سبکرائب تاکہ آنے والی ہار اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے چینل کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے بنگلہ دیش نے زمبابے کو پانچ رن سے ہرا دیا اور یہ میچ ایک دھماکہ خیز تھا بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتا ہوئے ایک سو ساٹھ رن بنائے بنگلہ دیش کی طرف سے سومی اور سینٹو اپننگ کرنے کے لیے سومیوں زیادہ ناکل پہ وہ دو گیندوں پر زیرو رن بنائے کر کینچ آؤٹ ہو گئے اور سینٹو نے اکتر رن بنائے فیفٹی فائف گیندوں پر جس میں سات چوکے اور ایک چکا شامل تھا اور بنگلہ دیش کی طرف سے انہوں نے شاندار بیٹنگ کی لیتن داس نے چودہ رن بنائے بارہ گیندوں پر جس میں تین چوکے شامل تھے وہ بھی کینچ آؤٹ ہوئے اور شاکر بھول حسن نے تیس رن بنائے بیس گیندوں پر ایک چوکا لگائے وہ بھی کینچ آؤٹ ہوئے اور حسنین نے انتیس رن بنائے انیس گیندوں پر اور ایک چوکا اور ایک چکا لگائے اور باقی کوئی بھی پلیئر زیادہ سکور نہ بنائے ایک ایک بناتے اور آٹ ہو گیا اس طرح بنگلہ دیش نے بیس آور میں ایک سو ساٹھ رن بنائے زمبابے کا بھی اچھا سٹار نہیں ہوا اور بنگلہ دیش نے تباہ کن بولنگ کی اور زمبابے کی اپنر کو چلنے نہ دیا زمبابے کے ولمسیاں نے دھواندھار پاری کھلے لی انہوں نے فورٹی ٹو گیندوں پر سکٹی فور رن بنائے جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور زمبابے کی طرف سے انہوں نے دھواندھار پاری کھلے اور رضا بھی صرف زیرو رن بنا کر کینچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد کوئی بھی زمبابے کا کھلاڑی چال نہ پایا اور آخری آور میں چھ گیندوں پر سولہ رن درکار تھے اور زمبابے کے کھلاڑی نے ایک چوکا لگائے اور ایک چھکا لگائے اور پانچ رن آخری گیند پر تھے لیکن وہ بھی سٹیمپ آؤٹ ہوگی اس طرح بنگلہ دیش نے زمبابے کو پانچ رن سہر آ دیا اور اب پاکستان کے سمی فینل میں جانے کے لیے کچھ رستہ ہموار ہو گیا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے پاکستان سمی فینل میں پہنچ سکے گا میں کمیٹ بکس میں ضرور بتائیے گے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تاب تا خدا حافظ